اور اسرائیلی رکشہ منتری یوف گلنٹ کا دعویٰ جہاں ان کی طرف سے کہا گیا کہ یودھ ورام ایک الپ ورام آئی ڈیف پوری طاقت سے پھر سے حملہ کرے گی اور لکشے حاصل کرنے تک جنگ نہیں رکے گی تو دیکھیں اشارہ صحافی کی چار دن کا یہ یودھ ورام ہے اور بہت ہی یہ الپ ورام ہے کیونکہ اس کے بعد بھیشن یودھ ہوگا اسرائیل حماس کی بیچ بھالے ہی ابھی یودھ ورام چل رہا ہے لیکن آگے بھیشن جنگ تاہ ہے حماس کے ساتھ سنگھرش ورام ایک بہت چھوٹی راحت ہے سنگھرش ورام کی بات تیز ہوگا سین اپھیان اسرائیل کی طرف سے لکشہ حاصل ہونے تک یعنی کی جو لکش رکھا گیا ہے حماس کا سمپورن خاتمہ یہ آپریشن جاری رہے گا دو سو چالس بندگوں کی واپسی کے لیے سنگھرش ورام کیا گیا ہے شانتی کے لیے حماس کا وناش کرنا بہت ضروری ہے یہ جتا دیا گیا ہے ایڈی ایف کی طرف سے اس کے علاوہ رہائے کے بیچ ایڈی ایف کی بڑی دھمکی بھی کیا سامنے آئی ہے گازہ میں سینہ پر حملہ تو قرارہ جواب دیا جائے گا یہ بھی دھمکی دی گئی ہے یودھ ورام کے بیچ جوابی حملے کے لیے بھی ہم تیار ہیں سینہ پھر سے جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے دشمن کو اس کی بھاشا میں جواب دینے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں تو آپ دیکھیں بھلے ہی یہ یودھ ورام ہو بھلے ہی بندگوں کی رہائی ہو رہی ہو لیکن اس کے بعد بھاری ویدھونس مچنا تیہ آئیڈی ایف کی چتاونی کے بابیوت کچھ لوگوں نے اتری گازہ تک پہنچنے کی کوشش کی جس کے بعد آئیڈی ایف نے بندگوں کے موہ کھول دی آئیڈی ایف نے جبران اتری گازہ میں گھوسنے کی کوشش کر رہے لوگوں پر گولی باری کی جس میں دو فرستینی مارے گئے جبکہ 11 لوگ گھائل ہو گئے ہیں ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی سینہ نے لوگوں کو رکنے کی چتاونی دی تھی باوجود جب وہ اتری گازہ میں مکھے یودھ چھیتر کی اور بڑھ رہے تھے جس کے بعد اسرائیلی سینکوں نے انہیں گولی مار تھی حالانکہ آئیڈی ایف کی اور سے کوئی ٹپڑڑ ہی نہیں کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق گھائلوں کو گازہ کے دکشنی حصے میں دیر ال بلا شہر کے ایک اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے جن کی حالت خطرے سے باہر ہے اس بیچ اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے کہا کی گازہ میں ہماس کے ساتھ چلڑھا سنگرز ویرام ایک الف ویرام ہے جس کے بعد اسرائیل پوری ستینے طاقت کے ساتھ کام کرنا پھر سے شروع کرے گا ہم تب تک نہیں رکھیں گے جب تک ہم اپنے لکش حاصل نہیں کر لیتے ہماس کا ویناس اور بندھکوں کو گازہ سے اسرائیل واپس لانے پر ہم اڑک ہیں آئیڈی ایف نے چتابنی دی ہے کہ جو کوئی بھی گازہ میں ان کے لئے خطرہ پیدا کرے گا اس پر کاروائی کی جائے گی گازہ کے دکشنی کمان پر جٹے اسرائیلی سینک بھی الٹ پر ہیں